ایک آوڈیو لیک ہوئی ہے جو کہ آوڈیو ہے فارمر پرائم نیسٹر عمران خان کی اہلیہ بیوی یعنی وائف ان کی ان کی ایک آوڈیو لیک ہو چکی ہے بشرا بیوی اور اس آوڈیو میں وہ پی ٹی آئی کے دیجٹل میڈیا کے ہیڈ اور میڈیا پر سپوکس پرسن ٹو فارمر پرائم نیسٹر عمران خان ارسلان خالد کے ساتھ باتچیت کرتی ہوئی نظر آئی آفٹر دس گوگی 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 کو پر سرچ ہو رہی ہوگی اچانک کون ہے گوگی کیا ہے گو مذہب وہ فراہ صاحبہ کا جو مذہب کر کیا رہے ہیں بھائی پھنسے ہوئے پھنس گئے اب آگے آگے کیا کر آگے کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں بات ہوگی بشرا بی بی عمران خان صاحب کی جو مسز ہیں خاتون اول بھی کہا جاتا ہے اب تو خیر وہ نہیں ہے کیونکہ پرائم نیسٹرشپ نہیں ہے ان کے پاس لیکن ان کی ایک آر ڈیو کال جو ہے وہ لیک ہوئی ہے کہ آپ کس طریقے سے مختلف چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اسلام ایک ٹچ غداری ٹچ یہ ٹچ وہ ٹچ بہت سارے ٹچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکاری کے ہجاب میں لپٹی ہوئی آواز سرے بازار برہنہ ہو گئی انسانوں کا روپ دھارے ہوئے ایک ناغن جیسے وہ بھارتی وہ فلموں میں ہم نے سنا نا کہ اچھہ داری ایک ساپ ہوتا ہے جو سو سال کے بعد اپنا روپ بدل لیتا ہے تو وہ ایک ناغن جس نے انسان کا روپ دھارا وہ چھوٹے ساپ کو بتا رہی ہے کہ دوسروں پر زہر کیسے پھیکنا ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کے آواز نیوز چینل میں تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آئے دن ایک نیا ڈراما ہوتا رہتا ہے ایسا ہی ایک اور ڈراما سامنے آ گیا ہے امران خان کی بیوی بشرا بیوی کا بشرا بیوی کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے جس میں وہ ایک پی ٹی آئی کی اوفیشل سے بات کر رہی ہیں اس آڈیو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امران خان کی گورنمنٹ گرانے میں امریکہ کا بالکل کوئی ہاتھ نہیں تھا بلکہ یہ امران خان اور بشرا بیوی کی ایک گندی چال تھی اس آڈیو کی لیک ہونے کے بعد پورے پاکستان میں گوچال سمجھ چکا ہے پورے پاکستان کو یقین ہی آ رہا کہ جس بشرا بیوی کو ہم فرشتہ سمجھتے تھے وہ ایک ڈائین نکلی تو دوستو جلتی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت مزیک ہونے لگیا ہے تو این تک دیکھے گا جہن ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو کہ آڈیو ہے فارمر پرائم منسٹر امران خان کی اہلیہ بیوی یعنی وائف ان کی ان کی ایک آڈیو لیک ہو چکی ہے بشرا بیوی اور اس آڈیو میں وہ پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا کے ہیٹ اور میڈیا پر سپوکس پرسن ٹو فارمر پرائم منسٹر امران خان ارسلان خالد کے ساتھ باتچیت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ویسے تو اگر کسی پرائم منسٹر کی بیوی کی کسی پارٹی ورکر سے باتچیت کرتے ہوئے کوئی آڈیو نکلے تو کوئی ایسا چیز طرح کی کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن اس آڈیو میں پرابلم یہ ہے کہ یہ آڈیو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اور امران خان کی بیگم کی طرف سے ان کی ڈیجیٹل میڈیا کے ہیٹ کو ڈائریکشنز دی جاری ہیں ہدایات دی جاری ہیں کہ انہوں نے اب کون سا نیریٹیو لے کر آگے چلنا ہے یہ بھی شاید اتنی غلط بات نہ ہوتی غلط بات ہوتی لیکن اتنی نہیں جتنی یہ غلط بات ہے کہ اس آڈیو میں لوگوں کو صحافیوں کو عوام کو مخالفین کو غداری کے سرٹیفکیٹ کیسے مانٹنے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ فکر امران خان کی بیگم کو جس چیز کیے وہ یہ ہے کہ ان کی بچی فرہ اس کو جو ہے اب اس کے پر بڑا گندو چھالا جائے گا وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے اوپر اور ان کی بچی فرہ کے اوپر اب بڑا گندو چھالا جائے گا بار بار وہ یہ بات کہتی بھی نظر آ رہی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت سنسٹیو ہے اس کا ترزیہ ہم کریں گے اس کے بعد لیکن آپ کو یہ آڈیو سنوانے سے پہلے یاد آ رہے کہ پڑھتے آئیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اکبر بادشاہ جو تھا اس کی رانیاں اس کو لے کر بہت چلتی تھی یعنی یہ کہ نیریٹیوز ان کے چلتے تھے اب بہت ساری رانیاں ہوتی تھی اس کی اور وہ بہت سی ایسی باتیں اس سے کروایا کرتی تھی جو اس میں سے بہت سی غلط بھی ہوا کرتی تھی کچھ اچھے کام بھی ہوا کرتے تھے لیکن اس کے پر ابھی بھی تاریخ کی کتابوں میں تنقید کی جاتی ہے کہ اکبر بادشاہ نے بشمار ایسے کام کیے جو اس نے اپنی رانیوں کے کہنے پر کیے کہ ایک مکاری کے ہجاب میں لپٹی ہوئی آواز سرے بازار برہنہ ہو گئی انسانوں کا روپ دھارے ہوئے ایک ناغن جیسے وہ بھارتی وہ فلموں میں ہم نے سنا نا کہ اچھہ داری ایک ساپ ہوتا ہے جو سو سال کے بعد اپنا روپ بدل لیتا ہے تو وہ ایک ناغن جس نے انسان کا روپ دھارا وہ چھوٹے ساپ کو بتا رہی ہے کہ دوسروں پر زہر کیسے پھیکنا ہے یقیناً میری مراد بشرا بی بی اور ارسلان خالد کے ماں بین لیک ہوئی یہ خفیہ گفتگو ہے جو آپ سنچتے ہیں اچھا اب کیا آپ مجھے یہ بتانے کی یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ غداری کا الزام کیا ہوتا ہے غداری کا الزام کی سزا کیا ہے غداری کا جو الزام جب کسی کو غدار کہا جاتا ہے اس کی سزا موت ہے اور ہمارے جیسے معاشروں میں یعنی باقاعدہ طور پر مقدمہ چلا کے غداری کا جو سزا ہے موت تک کسی کو موت دے دینا یہ تو بات کی بات ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کام لوگ کر جاتے ہیں جب آپ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ غدار ہے تو پھر لوگ ہے جو مارتے ہیں غداری کا الزام پاپڑ کی طرح باتنا یہ کوئی حساس آدمی گناہگار مسلمان یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ صفاق دین فروش صفاق مذہب فروش اور بے رحم سنگ دل وطن فروش کرنے والے شیطان جو اپنی باتوں سے دوسروں کا گھر جار دیتے ہیں بات ہوگی بشرا بی بی امران خان صاحب کی جو میسز ہیں خاتون اول بھی کہا جاتا ہے اب تو خیر وہ نہیں ہیں کیونکہ پرائم منسٹرشپ نہیں ہے ان کے پاس لیکن ان کی ایک آر ڈیو کال جو ہے وہ لیک ہوئی ہے کہ آپ کس طریقے سے مختلف چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اسلامیک ٹچ غداری ٹچ یہ ٹچ وہ ٹچ بہت سارے ٹچ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ارسلان خالد صاحب جو ان کے میڈیا کو سوشل میڈیا کو چلانے والے آدمی تھے اور اب بھی غالباً ان کے ساتھ کام کرتے ہیں پہلے میرے خیال میں یہ کال سن لیتے ہیں اور پھر آرزو سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں یہ کال اور اس کے بعد آگے جا کر بات کر دیں آپ کا کال بلکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت داری کا وہ جو آپ نے ہیشٹیک کر کے کرنا ہے اتنے لوگوں کا فون آئے وہ تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیف تھا اور ایک ہفتے سے بلکل ایکٹیف نہیں ہے تو کیوں ہے بیٹا آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیف ہونا آج کل کرنا آج کل کرنا ایک چھو لیتے ہیں آمی نیبات یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آکے میرے خان سب کے حوالے سے بولیں گے ٹھیک ہے انہوں نے ہاں سے بھی جیدہ کانڈ ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ بچی ہے فراوس کے آج کانڈ ڈالنا ہے لوگوں کی گوائی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی اسی نہیں بنایا ان سب کو لنکھ کر دینا غداری کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو علیم خان ہے یہ جو سب بولیں گے نا یہ ساری ایک رینی کے تحت ہیں تو آپ نے دو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں وہ سارا آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ پتا لیا گیا آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ ازاداری ہو رہی ہے اور یہ ان کا بیان دیکھیں اس کو اپنے لفتوں میں اس کو آپ نے ستھونی نہیں دینا ٹھیک ہے بلکل سہی اس کو طرح بنا دینا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ملک خان کے ساتھ ازاداری ہوئی ہے دیکھیں آج ان کی بیان آیا ہے جی دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ فراہ ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑان ہے اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قدار کون کر رہے ہیں بلکل کہ اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود قدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح کی ضرورت کر رہے ہیں اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان سر جو ہر چیز میں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتا کیسے ہوتی ہیں اچھا اچھا یہ سمجھ ہے آپ کو لیکن یہ سرپاہ کو بچا رہی ہوں اس لیے شکو آپ نے نہیں کسی کو کرنا لیکن وہ اس لیے اس لیے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جی بلکل آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈرامائی ٹچ اسلامی ٹچ صادقی ٹچ کے بعد پیش خدمت ہے خداری ٹچ تصور کریں کہ آپ کہیں کسی دوسرے ملک میں اور پاکستان کی سیاست دیکھ رہے ہوں تو کہیں گے وہ ڈپلومیٹس پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے مطلب کیا وہ کیا ریپورٹس اپنے ملک میں بھیج رہے ہوں گے پاکستان کی بارے میں can you please tell can you please explain who is this گوگی or گوگی کیا ہے the whole government is after this گوگی گوگی who is گوگی گوگی کے اوپر رسرچ ہو رہی ہوگی اچانک کون ہے گوگی کیا ہے گوگ کیا مطلب وہ فراہ صاحبہ کا جو مطلب کر کے رہے ہیں بھائی فسے ہوئے